20 معلومہ تشمیشم و ایسا چینل میں نے بنایا ہے جس کے بارے میں بات کرتا ہوں اوکوں نے فٹڈاہ ہیں تو سن اھسی لوگی بات کر رہے ہیں اور اس کے تقریباً ہر ڈرامے میں جو ہے وہ بارہ سے پندرہ ملین ویوز آ ہی جاتے ہیں اب تک اس ڈرامے نے جو ہے وہ چار سو سات ملین ویوز کروز کر چکا ہے اور جو آج کی میری خبر ہے اس عشق مرشد کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جو اس کا اویس ٹی ہے تیرہ میرا پیار امر احمد جانزیب نے جو گا ہے تو احمد جانزیب نے ایک پروڈکاسٹ میں گا ہے رافی محمود کی پروڈکاسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ تیرہ میرا پیار امر رہے کبھی اس ڈرامے کا پارٹ ہی نہیں تھا آپ کو اس کی حقیقت بتاؤ یہ گانا ریجیکٹ ہو چکا تھا اچھا جی ہم تیرہ میرا پیار امر جو اویس ٹی ہے آپ کا تمہیں بتا ہے نا کہ میں تو آج سے بلکل سچ بولتا ہے نہیں اگر آپ سچ نہیں بولیں گے تو میں نکال لوں گا نہیں آپ نے ہاں وہی باگر نکال لے گا جی ہاں بالکل آپ میں صحیح سنا تیرہ میرا پیار عشق مرشد کا اویس ٹی ایمہ جانزب نے کہا ہے کہ وہ اس ڈرامے کا کبھی پارٹ ہی نہیں تھا وہ کیوں ایمہ جانزب نے کہا کہ جب وہ اس ڈرامے کے میکرز کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ یہ گانا بہت پرانا اور آوٹ ڈیڈیڈیڈ ہے یہ گانا کبھی نہیں چلے گا آج کے دور میں خید جب یہ گیا تو بورٹ میں انہوں نے بولا کہ آر نو اچھا اول سکول اور بڑا پرانی وائبز دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ گانا نہیں ہے اس بورٹ کا ساپٹوئر اپ ڈیئے کرتے ہیں یہ بات مگر فاروق رینجو کہ اس ڈرامے کا اس حصہ ہیں انہوں نے اس گانے کو سنا اور اس ڈرامے کے پہلے اپیسوڈ میں اس گانے کے کچھ چنگ سی ایڈ کیے تاکہ ایمہ جانزب کوئی بلا نہ لگے اور لوگوں کو پتہ بھی چل سکے کہ کیا آرہا ہے مگر پہلے اپیسوڈ کے اس گانے نے ایک ایسا بوال مچا دیا ٹک ٹاک پر باقی سوشل میڈیا سائٹس پر کہ اس گانے کو مشہور ہونے سے کسی نہ نہ روکا اور پھر اتفاق ہی سے ہوا ایسا کہ ایمہ جانزب کا یہ گانا تیرا میرا پیار امر ایک آج کے دور میں ایک مشہور گانا بن کر ثابت ہوا تو دوستوں کیسے لگی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو آپ کو ویڈیو تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے کہ مزید ایسی ہی ان خبروں کے بارے میں تو میں ہر افتے یا ہر ویک ایک ایسی ویڈیو ضرور پیش کروں گا آپ کو جان سکیں کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں اور امریکہ کی انڈیا کی اور باقی سائی ڈراما انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدو